اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چانل میں ہوں مہدشت ایک اہم اسکری شخصیت نے الکادر ٹرسٹ کے اس میں نیب کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے کیا لگ رہے آپ کو کون ہو سکتی ہیں اہم اسکری شخصیت یہ جنرل فیض تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جنرل فیض جو ہے اگر وہ اس کو بلایا ہوتا ریکارڈ کرانے کے لئے تو یہ ابھی تک پبلک ہو جاتی اور کیونکہ وہ حاضر سروس نہیں ہے تو کوئی کسی کو ان کو ایک کور دینی کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے مجھے یعنی یہ میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے کہ جنرل فیض ہے ان کو پوچھا گیا میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ امران کان کے جو ملٹری سیکٹری تھے ان سے بیان کلم بند ہوا ہے کیونکہ امران کان نے توشہ خانہ کورٹ میں جا کے جو جیچ صاحب کے سامنے دلاور صاحب کے سامنے جو اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی انہیں کہا تھا کہ میرا جو ملٹری سیکٹری وہ ذمہ دار ہے سارا یہ اس چیزوں میں القادر میں بھی اور توشہ خانہ میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بلا کر ریکارڈ یہ ہوا بیان کہ کون کون ملتا تھا امران کان کو کون کون آتا تھا کتنی کتنی دیر بیٹھتا تھا اور اگر ان کی بات چیت ہو دی تھی کہ اس کی نویت کیا ہوتی تھی کیونکہ وہی آدمی جو ملٹری سیکٹری ہو یا ایڈی سی ہو وہ ایک سائی کی طرح ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو مجھے تو اس میں زیادہ چانسز اس کے لگتے ہیں نوٹ جنرل فیض سر زرداری صاحب نواز شریف صاحب اسحاق ڈارت مراد علی شاہ شاہد فاقانب بارسی سمیت دیگر کے اسلامباد کی احتساب عدالت میں اسی کیسز جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر بہال ہو چکے ہیں کیا لگ رہے آپ کو کہ یہ کیسز سیاستانوں کی مشکلات میں اضافہ کریں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ اڑ بھی جائے گی بھی نیب ترامیم بھی اڑیں گی جب قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ کیس آئے گا تو کیونکہ پارلومنٹ ہنس ٹو پرویل اور سپرمیسی آف پارلومنٹ ہنس ٹو پرویل یہ جسٹس بندیال نے جاتے جاتے ایک گند کیا تھا اور انہوں نے لاسٹے پہ اس کو کر دیا ان ایفیکٹ بٹ اگر تو یہ نہیں ہوتا اور قاضی فائز صاحب صاحب اس کیس کو نہیں سنتے تقریب مشکلات صرف اضافہ نہیں ہوگا بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور یہ پھر بچت نہیں ہوگی سر آج چیف جسٹس صاحب نے وکلہ تنظیموں سے طویل مشاورت کی مختلف کیسز کی حوالے سے اس سے پہلے جو بندیال صاحب تھے وہ ان کی صرف ایک فیوریٹ وکلہ تنظیم تھی جس کو وہ بلاتے تھے تو اب یہ قاضی فائز صاحب کی جو یہ پالیسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور اپنا ان کی کانسٹیونسی ہے وہ وکلہ جو ہے ان کا حلقہ ہے وہ خود بھی وکیل رہ چکی ہیں تب ہی تو وہ اب جج ہیں اور ان کے مسائل نہیں سنیں گے اور وکیلوں کا آج جو ہوتا ہے نا یہ پلس پہ ہوتا ہے ہر طرح سے ان کو اگزیکلی پتا ہوتا ہے عوام کے کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں عدالتوں میں کیا مسائل ہیں اور یعنی عوام کے ان باتوں پر کوڑ رہی ہیں تو وکلہ سے ملنے کا مطلب جو ہے آپ اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں اور وکلہ بہرحال ایک بہت پڑی لکھی آپ کی کمیونٹی اور قابل اترام کمیونٹی ہے اور کازی فائزیہ صاحب کی یہ کانسٹیونس ہے تو اس میں تو بڑی اچھی بات ہے ہاں اگر وہ کہیں کہ میں نے صرف ایک تنظیم کو ملنا دوسری کو ملنا پھر وہ تفرقے کر رہے ہیں دھڑے بازیاں کر رہے ہیں دیکھ لیں تو میرا تکھال ہے کہ بڑا اچھا کام ہے سر آج وکلہ نے کازی فائزیہ صاحب سے ایک عجیب اور غریب مطالبہ کیا ہے کہ آپ فیضاباد دھرنا کیس کی فیصلے پر عمل درامت کروائیں آپ کو لگ رہے ہے چیف چسٹس صاحب جو ہیں وہ آر وی چیف کو حکم دیں گے کہ وہ جنرل فیس کے خلاف کاروائی کروائی نہیں جنرل فیس کے خلاف تو میں کہتا ہوں کوئی کوبا کسائی بھی کاروائی کا تو ہونی چاہیے جنرل فیس تو بڑا گھٹیا ترین بدبودار ترین ایک شخص ہے اور اس کے پر تو ہر طرح سے کاروائی ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک کیس سن رہے تھے اور درنے کے اوپر تب تو انہوں نے ایکٹ کر دیا اب وہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہو سکتی کہ وہ چیز بھی نہیں اگزیس کرتی درنا بھی نہیں اگزیس کرتا کیس بھی نہیں اگزیس کرتا اور جج صاحب کہہ دیں کہ جی اب میری نظر میں آیا ہے کہ وہ بات کہ موشل حقمان نے اس دن وہاں پہ موڑ سیکل الٹے ہو کر چلائی دی تو اس کو چلان کر دو اس کا سزا دے دو تو وہ پاسبل نہیں ہے میرا نہیں خیال کیونکہ آپ کو پروف کرنا ہے کسی طرح کہ ہاں واقعی وہ تھا وہاں پہ کہ نہیں تھا باقی وہ موڑ سیکل چلا رہا تھا کہ نہیں واقعی وہ الٹا بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں موڑ سیکل پہ آپ کو آر چیز پروف کرنی ہے سنی سنائی بات پہ ہیر سے پہ تو نہیں ہو سکتا وہ دھرنا ریموو بھی ہو گیا تھا اگر کوئی پٹیشن آتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے اب پھر اس پہ فیضت ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے خود سے میرا نہیں خیال کہ فائیسیہ صاحب کریں گے ایسی کو بات سر ارشت شریف قتل کیس میں ٹرائل کوٹ نے گواہان کی ادم دلچسپی اور ادم پیشی کی وجہ سے جو فائل ہے وہ ریکارڈ روم میں بھیجتی ہے سر مطلب ایک اور صاحبی کے قتل کی فائل ردی میں پھینک دی گئی ہے سر کیا ہے ماویش آپ یاد کریں میں نے آپ کو تین مینے پہلے کیا کہا تھا کیا ہو کر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ردی میں پھینکی جائے گی لیکن میں نے کہا تھا اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے اور ایک سپیشلی کیونکہ بندیال صاحب نے کہہ دیا تھا سوہ موٹر لے کے لیے ہم اس کے اوپر ایکشن لے دیئے جب بھی کسی چیز کو ختم کرانا ہوتا تھا تو بندیال صاحب اس کے اوپر ایکشن لے لیتا تھے اس طرح سے تو ماتہت عدالت لیہ وہ رک جاتی تھی آپ دیکھیں جی آئی ٹی بھی ہوا ہی ہے سرکاری لوگ بھی اس میں گواہ کے طور پر نہیں پیش ہو رہے نیم سرکاری ادارے کے لوگ بھی اس میں گواہ کے طور پر نہیں پیش ہو رہے تو اس غریب شہید کو انصاف کیسے ملے کرشت کو عرشت نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے عرشت نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور عرشت نے اینڈ میں اپنی جان دے دی ہے اور بڑے اپنا بہمانہ طریقے سے اس کی جان دی گئی ہے اور اس کے قاتل کھلے ہاں پھر رہے ہیں کینیا میں بھی اور شاید یہاں پہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ جب کوئی گواہ ہی نہیں جاتا تو عدالت کو تو میں بلیم نہیں کر سکتا جب گواہ ہی نہیں جاتا آئیدر وے فور این اگینسٹ تو آپ اسے سوچ لیں کیس کیسے چلے گا لیکن ہماری انٹیلیکچول ڈس آنسٹی اور بینکرپسی کا دور دور ہے ایک اور کیس آکے ہمیں ثابت کر رہا ہم انٹیلیکچولی اور مورلی ہم بینکرپٹ ہے ختم بات ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لیے ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے چینل کو پڑھیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیچے گا ہمیں اجازت دیں اللہ نے کیا